اسلام علیکم ناظرین میں آپ کا دوست حسن چستی پھر ایک بار آپ کے سامنے حاجر ہوں بہت خاص عنوان لے کر اکثر علماء یہ کہتے ہیں کہ وہ لوگ مورتی پوچھتے تھے یعنی بتوں کو خدا کہتے تھے کون لوگ جو کعبے میں تین سو ساٹھ الہ یعنی جلفہ مورتیاں تھی تو جو اسماعیلی مسلمان تھے مکہ کے حضور سے پہلے کے رہنے والے اور جو ہے تو کفار مکہ مشرقین ان کے کیا عقیدے تھے اور وہ ان مورتیوں کو کیا سمجھتے تھے آج ہم قرآن پاک کی روثنی میں اور حدیث اور تاریخ کی روثنی میں ان باتوں کو جاننے کی کوسس کریں گے کہ اکثر یہ علماء کہتے ہیں کہ وہ لوگ مورتی پوچھتے تھے یعنی بتوں کو خدا کہتے تھے اس لئے بت پرست کہا گیا مگر ایسا کہنا درست نہیں کم علمی ہے کیونکہ قرآن سے ثابت ہے جمانہ جاہلیت کے عربی علماء مورتیوں کو خدا نہیں کہتے تھے بلکہ خدا کو آسمان پر سمجھتے تھے اور کعبہ میں رکھی ہوئی مورتیوں کو جلفہ کہتے تھے جبکہ ان سے پوچھا گیا تم کعبہ میں رکھی مورتیوں کو خدا کہتے ہو اور ان کی پوچھا کرتے ہو انہوں نے جواب دیا ہارگیج نہیں یہ مورتیاں جلفہ ہیں ہم صرف خدا کو پوچھتے ہیں سور جمر اس سے ثابت ہوتا ہے کہ علماء کا یہ کہنا غلط ہے کہ وہ مورتیوں کو خدا کہتے تھے اور پوچھا کرتے تھے اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جلفہ کسے کہتے ہیں اگلے جمعانوں میں جب لکھا پڑی کی لکھاوٹ نہ ہوتی تھی اسی جمعانے میں مورتی یعنی جلفہ بنا کر اس کی عداؤں عیساروں سے سبق کو سمجھایا جاتا تھا جیسے آج کل اخباروں میں باج اوقات کارٹون بنا کر اس کے عیساروں اور عداؤں سے مقصد سمجھایا جاتا ہے اسی کارٹون کو جلفہ کہا گیا اگلے پیغمبروں کو جو الہامی کتابیں اور صحیفیں سنے جاتے ہیں وہ کوئی کاغجی مدبوع کتابیں نہ تھی بلکہ الہام کے مطابق مورتی کی عداؤں کو جاہر کر کے بناتے تھے جس کو قدیم عرب والے جلفہ کہتے تھے اور احترامن کعبہ میں رکھ دیتے تھے اور ہمیسہ جلفہ کی تلاوت کیا کرتے تھے تلاوت کیا کرتے تھے پوجہ نے ان کی مجھبی عقیدہ تھا کہ جلفہ کے مطالعہ سے ہی ہماری مقفرت ہو جائے گی یعنی جلفہ مقفرت کے لئے سفارسی ہوگا حاصل مقصد یہ کہ کعبہ میں رکھے ہوئے جلفہ مورتیاں اگلے پیغمبران ہی نے بنوا کر کعبے میں رکھوا دیا تھا اور ان کی امتیں جلفہ سے سبخ حاصل کیا کرتی تھی اب یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ جبکہ پیغمبران ہی اپنے خدای الہام کو جلفہ بنوا کر کعبے میں رکھوا دیا کرتے تھے پھر حجور نے ان جلفہ کو کیوں نہیں کعبے میں رہنے دیا اس کا مطلب یہ ہے کہ ان پیغمبروں کے بعد خودغرج برسر اقتدار ایاس لوگ بھی اپنی مقصد وراری کے لئے بھی ایک ایک جلفہ بنوا کر الہامی جلفہ کے بغل میں رکھوا دیتے تھے جیسے پیغمبر سلیمان کا جلفہ بنایا کہ سائجادی بلکس کے ساتھ رنگ رلیاں بنا رہے ہیں پیغمبر کا جلفہ بنوایا کہ سائجادی جلیخہ سے اور پیغمبر نوت کا علیہ السلام جلفہ بنوایا کہ عوام الغام باجی میں مہوں ہے ان بدکاریوں کو دیکھ کر قوم جبان نہ کھول سکی کیونکہ وہ جلفہ بھی کعبہ ہی میں رکھا ہوا تھا اور پیغمبر کا ہی واقعہ تھا مثال کے طور پر جیسے آج کل قرآن مسلمان مانتے ہیں اور عدب و احترام کرتے ہیں مگر خود گرج فرقہ پرور علماء قرآن کی تفسیروں ترجموں اور حاسیوں میں اپنی اپنی مقصد براری لکھ ڈالے ہیں تاکہ احترام قرآن کے ساتھ ہی ان کے مقصد کی بھی براری ہوتی رہے اور قوم جبان نہ کھول سکے اور حوالہ سب اپنے پیغمبر حضرت محمد سے پیس کرتے ہیں کہ اپنے کہ آپ نے گیارہ سادھی کیا پانچ لونڈی رکھا اتنے حملے کیے اتنی دولت کا مال اکھٹا کیا وغیرہ وغیرہ نوج باللہ یہ خرافات لکھ کر قرآن کے بغل میں رکھ دیا گیا رکھ دیا گیا ہے تاکہ اس نمونہ سے مسلمان کو تباہ کیا جا سکے ٹھیک اسی طرح کعبے میں رکھ جلفہ کے بغل میں خود گرجوں نے بھی اپنی مقصد براری کے لئے جلفہ بنوا کر رکھ دیئے تھے اور قوم سمجھتی رہی کہ کعبہ میں رکھا ہوا جلفہ اور پیغمبروں کا ہی واقعہ ہے لہٰذا اس پر عمل درامت جروری ہے لہٰذا پوری قوم تباہ و برباد ہو رہی تھی اور سب ایاسی بدفیلی میں سرابور ہو رہے تھے بھئے اسی کا مطالعہ کرتے تھے اسی کو عمل میں لاتے تھے وہی ان کی سنت اور وہی سنت یعنی وہی طریقہ عبادت تھا یعنی ان کو جلفہ سمجھتے تھے اللہ کو آسمان پر مانتے تھے تو یہ دیکھئے یہ گڑھ بڑھ ہو رہی تھی تو حجور سرکار دو عالم نے کعبے میں رکھے ہوئے ان جلفہ میں خودگرج لوگوں کی رکھی ہوئی مورتیوں کو کعبے سے باہر نکال دیا اور پیغمبروں کے رکھے ہوئے جلفہ کو کعبہ میں اندونی دیواروں میں الٹ کر پلشٹر کرا دیا کہ ان صحیفوں کی جرورت نہیں اور حکم صادر فرمایا کہ اب کعبہ میں کوئی جلفہ کارٹون وغیرہ نہ رکھے جائیں اگر حجور پیغمبروں کے رکھے ہوئے کعبہ میں بدستور رہنے دیتے تو اندیشہ تھا کہ بعد میں برسر اقتدار لوگ اسی بہانے پھر اپنی خودگرجی کی مورتیاں بنوا کر کعبہ میں رکھ کر اپنی مقشد براری کریں گے اس لئے صرف حضرت آدم کا صحیفہ حجر اسوت کسی مسلحت سے رہنے دیا گیا اور کسی جلفہ مورتی کارٹون کتاب کو رکھنا مناسب نہیں سمجھا جیسے کسی کا مشہور مقولہ ہے منسوخ ہوئے سارے دنیا کے قطب خانے منسوخ ہوئے سارے دنیا کے خطب خانے قرآن کا لقب لے کر امی لقب ہی آیا آج کی ویڈیو میں بس اتنا ہی اور میں آپ سے بدہ چاہوں گا آپ کا دوست حسن چستی السلام علیکم